السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابتداروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھالینی چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہارے قصور معاف فرمائے اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے ناظرین یہ آیت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واقعے افق کے تناظر میں نازل ہونے والی آیتیں ہیں اور یہ بہت ہی شاندار اس آیت میں ایک میسج ہے وہ کیا سب سے پہلے اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا گیا تھا جو تحمت لگائی گئی تھی تو اس میں منافقین کا سب سے بڑا ہاتھ تھا ہاں عبداللہ بن عبی بن سلول کا سب سے بڑا ہاتھ تھا اور منافقین کا ایک گروہ تھا لیکن اس میں کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی فز گئے تھے اور ان لوگوں کی ہام میں ہاں ان لوگوں نے بھی ملا دیا تھا جس میں سے میں نے تین صحابہ اکرام کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہمنا بنت جہش حسان بن ثابت اور تیسرے صحابیت مستح بن اساسا یہ صحابی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ ذات تھے یعنی خالہ ذات بھائی تھے ان کے اور یہ فقراء مہاجرین میں سے تھے لہذا حضرت ابو بکر ہی ان کی کیفالت کرتے تھے ان کے معاش کے ذمہ دار حضرت ابو بکر ہی تھے جب یہ حضرت عائشہ کے خلاف اس مہم میں شریک ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا جو ایک فطری عامل تھا بیٹی کے خلاف کوئی مقابلے میں کھڑا ہوگا تو ظاہر سی باتیں والد کو غصہ آئے گا حضرت ابو بکر کو برا لگا اور آپ کو صدمہ لگا چنانچہ جب حضرت عائشہ کی برات نازل ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ حضرت عائشہ اس طرح کے سنگین جرم میں ملاوث نہیں ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھالی اور کہا کہ میں آئندہ مستح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قسم جو انسانی فطرت کے مطابق تھی لیکن اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہ آیا اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابو بکر تمہارا کردار اس سے بلند ہے اس سے بلند کا متقادی ہے لہذا اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم میں سے جو متقی پرہزگار نیک لوگ ہیں ان لوگوں کو کسی کے رویے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ اللہ کے لیے خرچ کر رہنا تو آپ کے لیے سامنے والے کا کیا معاملہ ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر حضرت ابو بکر کو روکا کہ تم اس طرح سے قسم نہ کھاؤ اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بارہ ان کا شروع کر دیا جو کفالت وہ کرتے تھے وہ دو بارہ حضرت ابو بکر نے شروع کر دی انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم لوگ اگلے درس میں پڑھیں گے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آئے چونکہ ہم لوگ نفل نمازوں کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں نفل نمازوں میں جو فرض نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ بھی داخل ہیں ہاں جیسے کہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی اس سے پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے تفصیل سے بات ہو چکی ہے اسی لئے میں سرسری طور پر آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صلح فی الیوم واللیلت اثنت عشر تنقاعدن بونی الہو بیتن فی الجنہ کہ جو پورے دن کی جو بارہ رکعت سنتیں ہیں جو ان کو پڑھ لیتا ہے اللہ رب العالمین ان کے لئے جنت میں ایک گھر بناتا ہے اس کے بعد آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمائی کہ زہر سے قبل چار رکعت زہر کے بعد دو رکعت اسی طرح مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو اور فجر سے پہلے دو رکعت یہ بارہ رکعت سنتیں جو ادا کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا اسی طرح جمعہ کی سنتیں بھی یہ عام نوافل میں شامل ہوتی ہیں یعنی یہ بھی ایک طرح کی نفل نماز ہے جس کو صلات التطوع کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد چار رکعت پڑھتے تھے یا تو چاروں آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں یا دو گھر میں دو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ بھی نفل نماز ہے اس کے علاوہ بھی مزید نفل نمازیں ہیں انشاءاللہ ان کا درس ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں آج ہم بات کریں گے اللہ رب العالمین کے ایک نام الجامعو کے تعلق سے الجامعو اس کا معنی ہے اکھٹا کرنے والا یا جماع کرنے والا اور قرآن مجید میں یہ نام تین جبوں پر آیا ہے اور اللہ رب العالمین نے کہا ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فی اے ہمارے رب تو لوگوں کو اکھٹا کرے گا ایسے ایک دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں یعنی اللہ رب العالمین نے آخرت کے تناظر میں اس کو ذکر کیا ہے اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالی نے کہا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمعہ کہ اللہ رب العالمین منافقین اور کفار کو جہنم میں اکھٹا کرے گا یعنی جہنم میں ان لوگوں کو جمع کرے گا لہذا اللہ رب العالمین کے اسما میں سے ایک نام الجامعو ہے جس کا معنی ہے جمع کرنے والا اللہ تعالی قیامت کے دن میدان محشر میں سب کو جمع کرے گا اسی طرح کفار اور مشرقین کو اللہ رب العالمین جہنم میں جمع کرے گا تو ایک نام ہے اللہ رب العالمین کا الجامعو اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ جب روز قیامت تمام رسولوں کو جمع کرے گا تو یہاں پر اللہ رب العالمین رسولوں کو جمع کرنے کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے تو ناظرین اللہ رب العالمین کے اسماع میں سے ایک نام الجامعو ہے جس کا معنی جمع کرنے والا ہے اللہ تعالی رسولوں کو قیامت کی دن جمع کرے گا لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرے گا اسی طرح سے کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرے گا اور مسلمانوں کو جنت میں جمع کرے گا تو یہ قرآن مجید میں تین جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اپنے اس نام کو ذکر کیا ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر